موسیقی موسیقی ایسا جان پڑتا ہے کہ یہ جلاشے جیپور میں نلوں دوارا پانی پہنچائے جانے کے بعد کام میں نہیں لائے گیا اور نہ کیول دھیرے دھیرے بھلا دیا گیا بلکہ بھر دیا گیا موسیقی موسیقی سنگ مرمر کے جن گومکھوں سے پانی نکلتا تھا انہیں ساودھانی سے نکال کر البرٹ ہال سنگرہالے میں رکھوایا گیا ہے اس طرح کی کام پہلے بھی ہو چکے ہیں ناغر جنگ کونڈا میں ہیدر آباد کے پاس ایک ڈیم بنا تھا وہاں سے سارے مونومنٹ اکھار کے دوسری جگہ لے گئے تھے پھر سیٹ کیا گیا اسی بیسید پر ہم لوگ نے کیا ہے جیسے جیسے یہ مونومنٹ ہے کسی طرح ہم لوگ نے پہلے اس کی ڈاکمنیشن کیا اور ایک ایک پتھر کا نمبر لگایا گیا ہے اسی بیسید پر بعد میں تیریز ہی کنسل کرن گئے بڑی چوپڑ کے خودائی میں بھی ایک اور خوبصورت پاوڑی کا پتہ چلا اٹھارمی صدی کے پرانے دستاویزوں میں اس جلاشے کا ذکر ملتا ہے جس کا استعمال خاص موقعوں پر سنان تتھا انعانوشتھانوں کے لیے کیا جاتا تھا جیپور میٹرو نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ کئی پیڑھیوں سے زمین کے نیچے دبی اس خوبصورت وراثت کو وہ ناغریکوں کو لوٹا سکے بھومیگت میٹرو اسٹیشنوں کا نرمان پورا ہونے کے بعد ہی ان سندر باوریوں کی پنرستھاپنا ان کے مول روپ میں اسی جگہ کی جا سکے گی جہاں یہ تھی دنیا میں کئی جگہ میٹرو کے خودائی کے دوران جو پورا تاتوک سامگری ملی اسے میٹرو اسٹیشنوں پر بنایے گئے سنگرہالیوں میں رکھا گیا ہے بھارت میں جیپور میں پہلی بار ناکیول چھوٹی چوپڑ کے میٹرو اسٹیشن پر ایک بشو اسطر کا سنگرہالی اور کلا دیرگھا بنایا جا رہی ہیں بلکہ اتحاسک مہتر کے ان جلکنوں کو یہی پر پنرستھاپن بھی کیا جا رہا ہے کلپنا کیجئے کہ چھوٹی اور بڑی چوپڑ پر میٹرو اسٹیشن کا کام پورا ہونے کے بعد آپ اسٹیشن سے پاہر نکل لے ہیں وہاں آپ کا سواگت کرے گا انتراشتی اسطر کا ایک بہت خوبصورت پلازہ جس کے بیچوں بیچ پرنرستھاپیت ہوں گے سندر جلاش ہے اپنے مول روپ میں دونوں چوپڑوں کا پنر نرمار اتحاسک سامکری سے کیا جائے گا راجے سرکار نا کیول جائپور کے انمول ویراثت کے سنگرکشن کے پرتی سمیدن شیل ہے بلکہ اس کا سنکلپ ہے کہ وہ جائپور واسیوں کو ایک عدبود اپہار دے یہ ساروینک اسٹھل نا کیول ساندری کی درشت سے بہت آکرشک ہوگا بلکہ آرٹھیک روپ سے بھی بہت لاپرد ہوگا یہ جگہ دیر رات تک گلزار رہے گی پرےٹکوں کی بڑھی چہل قدبی اور گراہکوں کی لگاتار آوازہی سے بازاروں کا کاروبار بڑھے گا یہاں کا ساف ستھرا واتاورن خوشنما خوشگوار ماحول شہری زندگی کی خوشحالی تیزی سے بڑھائے گا جس کا فائدہ آبادی کے ہر تپکے کو ہوگا